شاعر نے آسان کیا مصرہ کہتا ہے اتنی آوازیں اسے دھی گلاں بیٹھ گیا شاعر کہتا ہے دیکھ کر گمبد خضرہ کی زیاں بیٹھ گیا ذرا پیشے والے کہتو یا رسول اللہ آپ کا کام صرف بیٹھنا نہیں آپ کا کام بھی بولنا ہے سمجھ رہے ہیں آپ دیکھ کر گمبد خضرہ کی زیاں بیٹھ گیا جو ترے سرور عالم پر گیا بیٹھ گیا ذرا محبہ سے بولو یا رسول اللہ دیکھ کر گمبد خضرہ کی زیاں بیٹھ گیا جو ترے سرور عالم پر گیا بیٹھ گیا اب یہ شیئر پڑتا ہوں اگر آپ کے اندر ذہن ہے فہم ہے دانش ہے بینش ہے درک ہے ذہن درراک ہے تو آپ کا لہو بولے گا کہ دیکھ کر گمبد خضرہ کی زیاں بیٹھ گیا جو ترے سرور عالم پر گیا بیٹھ گیا گمبد خضرہ کے جلو نے اسے یورو کا 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 پھر سے بلویہ دائے ذرا ہاتھوں گھڑھا کر سارے لوگ دیکھ کر گمبد خضرہ کی زیاں بیٹھ گیا جو ترے سرور عالم پر گیا اب تشمیل پڑھنے لگا ہو اگر شاعری آپ سمجھتے ہیں سنتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بہن دیں گے کہ دیکھ کر گمبد خضرہ کی زیاں بیٹھ گیا جو ترے سرور عالم پر گیا بیٹھ گیا گمبد خضرہ کے جلو نے اسے یورو کا ان کا دیوانہ اٹھا اور چلا بیٹھ گیا مل کر دیکھا نہیں تیبہ کے مسافر نے ہمیں اتنی آوازے اسے دنے مل کر دیکھا نہیں تیبہ کے مسافر نے ہمیں مل کر دیکھا نہیں تیبہ کے مسافر نے ہمیں اتنی آوازے اسے دنے آخر چار finest میں اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا استقبال تمام ظلم و ستم ہو چکے بچا کیا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا شیرہ جب بھائی میری زندگی کا علامہ آمیر صاحب بیٹھے ہیں جب میں نے نظامت کی شروعات کی تھی تقریباً دوہزار سترہ کھارہ کے قریب میں تو میں یہ شیر پڑھتا تھا اور اللہ نے اتھی شیر کے صدقے مجھے کامیابی اتا کی میں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں جہاں جہاں میں پہنچا ہوں میں نے کچھ پڑھا نہیں پڑھا مگر یہ شیر زمین پڑھا ہے میں نے اس سے بڑا شیر کروڑا شریف کے حوالے سے اپنی زندگی میں میں نے سنو اگر اجازت دے تو پڑھ دوں اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اگر آپ کی مرضی ہے آپ کو دیکھیں سمجھنا بھی ہے سننا بھی ہے بولنا بھی ہے بہت آہستے سے پڑھوں گا بہت چلا کرنے پڑھوں گا میرے بھائی اگر آپ سے کوئی پوچھیں عمران حبیبی آپ کے گاؤں میں آیا تا کیا دے کر گیا ہے تو یہ چار مصرے سنا کر بتا دیجئے گا کہ یہ تفاہ ہمیں دے کر گیا ہے وہ سنے تمام ظلم و ستم ہو چکے بچا کیا ہے حیات و موت کی کشتی میں اب رہا کیا ہے یا حسین کہہ دے یا حسین کہہ دے بھائی 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 ذرا محبت سے یا حسین کہہ دے اب سنے تمام ظلم و ستم ہو چکے بچا کیا ہے حیات و موت کی کشتی میں اب رہا کیا ہے سرِ حسین تو قرآن پاک پڑھتا ہے یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے سرِ حسین تو قرآن پاک پڑھتا ہے سرِ حسین تو قرآن پاک پڑھتا ہے یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے تمام ظلم و ستم ہو چکے بچا کیا ہے حیات و موت کی کشتی میں اب رہا کیا ہے سرِ حسین تو قرآن پاک پڑھتا ہے یزیز سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے میں گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل سنت پی کرے ناظرش علم و عمل ناشر مسلک حق و صداقت و اہل بیت و عالی حضرت علامہ سید عامر میاں شاہ صاحب کیلہ مسعودی سے کہ وہ آپ کی سماعتوں کے قریب ہو جائیں آئیے حضرات ان کی تقریر کو ہمیں سن کر جانا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ذکر رسول کیا ہے عشق رسول کیا ہے ملاد رسول کیا ہے اولاد رسول کیا ہے اولیاء اللہ کا عرص کیا ہے یہ تقریبیں کیا ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہے یہ تمام طرح اگر ہمیں باتیں معلوم کرنی ہے تو انشاءاللہ یہاں بیٹھے رہیں گے علامہ آمیر بیان شاہ صاحب کی تقریر کو سن کر اپنے دل میں اس کے حضور کا جو چلاک جلہا ہے اس کی لوگ کو آہستے سے تیز کر گئے انشاءاللہ پھر اس کے بعد ان شورہ اکرام کو سن کر پھر گھر جائیں گے حضرات برات آخر استقبال کر لیں نعرہ اے تقبیر اور ملوہ سے نعرہ اے تقبیر نعرہ اے رسالت جسن عید میں عدل نبی عرصہ مقدس سر محشر شہیدوں کو خدا ایک بار دیکھے گا مگر شبیر کا چہرہ بہتر بار دیکھے گا اپنے ایمان کی تاثیر بدل دیتے ہیں اپنے ایمان کی تاثیر بدل دیتے ہیں نسبتے یار کی توقیر بدل دیتے ہیں اپنے ایمان کی تاثیر بدل دیتے ہیں نسبتے یار کی توقیر بدل دیتے ہیں ہم نے لہجہ ہی نہ بدلا نہ تو تیور بدلا لوگ جلسوں کے لیے پیر بدل دیتے ہیں ہم نے لہجہ ہی نہ بدلا نہ ہی تیور بدلا لوگ جلسوں کے لیے لوگ جلسوں کے لیے پیر بدل دیتے ہیں اچھا یہ بتائیں یہ جو بیچ میں جگہ خالیس میں کوئی آنے والا ہے کیا ہے کیا ہے خاص ممان کیا ہے دیکھیں یہ جلسے کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے آجائیں آجائیں دیکھنے میں بھی بہتر نہیں لگتا نا ایسا لگتا ہے شری لنکا کا نقشہ بنا ہوا ہے کچھ یہاں کچھ وہاں ارے اڑ جاؤ بھائی اڑ جاؤ آجائیں آجائیں آلے رسول بیٹھیں کو قریب سے دیکھیں آپ آجائیں آجائیں چچا آپ آئیں آپ آئیں